یہاں بہت بڑا مجموعہ ہے میرا ایک پیغام ہے آپ حضرات کے نام مسنون دعائیں ایک چھوٹی سی کتاب ہے کیا چھوٹی سی اس کو آپ خریدیں کیا اس میں جو دعائیں لکھی ہیں ان دعائوں کو یاد کریں اپنے بچوں کو یاد کرائیں دیکھئے ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں زمین خالی نہیں کیا احلاللہ آج بھی موجود ہیں چھپے ہوئے ہیں وہ اللہ کا بندہ بہت اونچا ہے کیا بہت اونچا ہے پڑا لکھا زیادہ نہیں ہے پڑا لکھا زیادہ بہت ساری دعائیں اس کو خود یاد کرائی ہیں رسول اللہ سلام بہت ساری دعائیں میرے پاس آتا ہے وہ کتاب لے کر پڑا لکھا زیادہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو میں اس سے الگ لیتا ہوں کمرے نے کیا فرمایا انہوں نے امت کے بارے میں بھی وہ باتیں سنا رہے ہیں اور کیا کیا ہوں نے خود بھی سے کہا کہ میں نے اللہ کے نجو سن سے درخواست کی اور میرا بیٹا نافرمان ہے کیا اس نے مجھے بہت دکھ دیا تو حضور نے فرمایا کہ ہاں یہ تو مجھ کو بھی دکھ پہنچاتا ہے کہ کیوں کہ یہ علمائی کرام کی مخالفت کرتا ہے تو اسے کو توبہ کر لو تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس نے توبہ کر لی سچی توبہ اس کے بعد وہ میں نہیں کہوں گا کیا کیا حضور نے فرمایا فرمایا کہ بس چند دنوں ہی یہ بات یہ دنیا سے چلا جائے گا چند دن ہو گئی اس کا انتقال ہو گیا اس کا برحال وہ شخص وہ میرے پاس آیا اس نے کہا کہ مجھے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت نے عامال چھوڑ دی کیا عامال اللہ بچائے بطور سزا کے جنات ان کے اوپر مسلط کر دی گئی کیا جنات ان کے اوپر کوئی بے ہوش ہو رہا ہے کسی ٹانگ میں درد ہے کسی کا ٹیسٹ کو کچھ بھی نہیں ہے جنات کا اثر ہے اس نے ایک وجہ یہ بھی بتائی وہ دعا یہ اس نے بزر بھی بتائی وہ دعا جو سکھائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلا میں جانے سے پہلے اللہم انہیں اعوذ بکا من الخبض والخبائف امت نے اس دعا کو چھوڑ دیا امت نے اس کو چونکہ بیت الخلا کے اندر شہاتین ہوتے ہیں کون خبیز جنات ہوتے ہیں فرمایتے ہیں کہ وہ اثر ڈالتے ہیں انسان کو جو وہاں جاتا ہے جو وہاں وسوس میں مقتلہ ہو جاتا ہے بیماری میں مقتلہ ہو جاتا ہے کیوں وہ دعا انہیں چھوڑ دی تو دعا چھوٹی سی ہے لیکن نقصان کتنا ہوا تو ان دعاوں کو معاملی نہیں سمجھنا چاہیے کھانا کھانے کے بعد ضرور دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ پلیٹ کو ضرور صاف کرنا چاہیے یہ نہیں کہ بس آدھا پلیٹ لگا اسے گرا جا ڈال دیا یہ تو بے قدری ہے نا رزقی تو اس طرح سے دعاوں کو یاد کریں گے آپ انشاءاللہ